اسلام علیکم آپ دیکھ رہے گناہ میں درنا ہے آپ کو سب کو خوش رکھیں سب سے پہلے جو ہے خنزہ آیا ہے ہمارے پاس اممہ کی دکھ کیلئے خنزہ سے حال حال کرتے ہیں خنزہ کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے خیر خیر ہیتے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اممہ کی جو دیت ہوئی ہندوستان کیا پاکستان سے ہندوستان سے دوسرے ملکوں سے بہت سارے وائس میسیج بھی میرے پاس آئے اور آپ کو پتہ ہے لوگوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا کہوں نے اتنا تک بولا ہم نے پران کھانی کروائیا دعائی خصوصی کروائی میں ماں بہن بیٹی سب بھائیوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اللہ پاکستہ کو خوش رکھے جو ہمارے پاس چل کر آئے جو نہیں آسکے ان کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں جو دعا کی اور اس دکھ میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور دکھ ہمارے ساتھ جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ہر ماں بہن بیٹی بھائی نے افسوس کی آمن کرتے ہیں دل سے شکریہ دا کرے اور آپ بھی چل کر آئے ہو آپ کو بھی شکریہ اور سب خیر ہے نا سب ٹھیک اللہ کا شکر ہے تو پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جس نے اچھے چھے کمنٹ کیا اور اس دکھ کی گھڑی میں گناہ میدر سر کے لیے ساتھ کھڑے رہے اور اچھے چھے کمنٹ کیے دکھ کا اضار کیا بہت بہت شکریہ آپ سب کا اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کافی دنوں سے ہماری ویڈیوز نہیں آ رہی تھی اور میں بھی سفر میں تھی بار بار گرامیدر سر سے ٹائم مانگ رہی تھی کہ مجھے آنا ہے آنا ہے آپ کی امی کے دکھ کرنے کے لیے تو فائنل آج میں پہنچ چکی ہوں یہاں پہ گاؤں میں جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہو اور پیچھے سے ہمارے ساتھ بیٹھا ہو ہے نواز بھائی تو میری کوشش تو یہ ہی تھی کہ میں نواز بھائی سے بھی تھوڑی سی بات کروں لیکن مرے خیال سے اس کو اچھا نہیں لگ رہا یا اس کو بات کرنا نہیں آتا یہ مجھے کلیار نہیں پتا اور یہاں پہ آکے میں نے بہت کچھ دیکھا ہے ان کے سب درشتے داروں سے ملی ہوں اور کیا کہتا ہے باندری کی کچھ اور چیزیں بھی مجھے ملی ہیں جو کہ میں اپنے چینل پر اپنی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو امید کرتی ہوں جس طرح سے آپ نے پہلے اگلا میرے سر کا ساتھ دیا آگے بھی اس طرح سے اس کا ساتھ دیجئے اور کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں ان کے ویڈیوز نہیں آ رہی اچھا ہوا خاص طورت باندری نے بہت کچھ بکواس کی ہے اس کا جوابی میں دوں گی اپنے چینل پر اس کی ویڈیو میں ابھی فیلہار میں یہاں پہ آئی ہوئی ہوں دوب کرنے کے لیے سب سے پہلے تو گناہمدر سر کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اپنے گھر کا اڈریس اور راستہ بتایا جس کی وجہ سے میں یہاں پہ آکے مجھے اور بھی چیزیں باندری کنی دیا جو میں ساتھ ساتھ اپنے چینل پر شیئر کروں گی اور سیر آپ نے آپ کیسے ہی ہے کہ آپ کہہ رہا تھا کہ یہ عورتوں کا عزت نہیں کرتے آپ رسپیکٹ کل ہمارے بڑوں سے بھی ملے بزرکوں سے بھی ملے آپ ادھر سے گھوم ہیں اور عورتوں سے چھوٹے سے لے کر بڑوں تک بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوئے آپ نے محل دیکھا جیسے آپ کو کیا لگا مجھے بہت اچھا لگا بلکل سادہ سے لوگ ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح سے یہ فتنی عورت بتاتی ہے جس طرح سے یہ بیغیرت عورت جھوٹ بولتی ہے اور جس طرح کے کارنامے خود کرتی رہتی ہے یہ خود گھٹیا عورت ہے خود ہی سب کچھ کرتی ہے اور دوسروں کے اوپر تھونک دیتی ہے ادھر آکے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا اور اس کی کچھ ویڈیوز تصیلے بھی میں نے دیکھی ہیں کہیں پہ یہ عورت چین اور سکون کے ساتھ نہیں رہتی جہاں بھی دیکھو اس کی ٹھونکے والی ویڈیو آئی جاتی ہے میرے کیا سے بچپن سے شاید اس کو ناچنے کا شوق تھا جس وجہ سے اس کے ماں باپ نے ساتھ نہیں دیا ہوگا آج اس کو پورا موقع ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کہتی ہے میں انجوائے کر رہی ہوں ارے میں لانت بیٹی ہوں ایسی عورت کی زندگی پہ جو گلت گلت کپڑے پہنتی ہے اوپر سے لوگوں کے اوپر گلت گلت باتیں کرتی ہے جو کہ بے بنیاد اور جھوٹی ہیں میں تو یہاں پہ ابھی آ چکی ہوں گاؤں میں میں نے دیکھا ہے بلکل سادہ سے لوگ ہیں اصل میں یہ چاہتی تھی کہ میں ناچوں میں کچھ اس طرح کا کام کروں جو ابھی وہ ادھر کر رہی ہے ابھی اس طرح سے جھوٹ بولتی ہے کہ میں زندگی میں فیرن لگلی نہیں دیکھی تھی اور اس کے کپڑے دیکھو یہاں کے پانچ پانچ چی چی ہزار کے در یہ سوٹ پہنتی تھی بار کے ابھی ادھر بیٹھ کے پاکستان کی برائیاں کرتی ہے یہاں کے کپڑوں کو اوپر اعتراض کرتی کہ میں نے زندگی میں فیرن لگلی نہیں دیکھی میں نے کپڑے نہیں دیکھے ابھی ادھر آ دے ننگے کپڑے پہنتی اس میں خوش ہے کیونکہ یہ ہے اسی کی اللہ ہے بچوں کا آپ نے خود دیکھا بڑے منا رہا ہے وہ ویڈیو آپ کو ملے ہیں اور ادھر کے بہت سارے ریلز ہیں وہ بھی آپ کو ملے ہیں تو میرے کی شوق نہیں تھا لگا نا آپ نے کہا کہ یہ تو اس کو ایک موں پہ چماٹ ہے کہ میں نے ادھر کی ہے اہلے کی نہیں ہے یہ ادھر کے کیسے کپڑے پہنتا تھا خوش مالتا رہ رہا تھا بھی جو ہمارے پیچھے اسنی ساری باتیں کر رہے ہیں یہ صرف بے بنیاد باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں بہت خوش تھا بار سے اس نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا آپ فون مل گیا کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی کہ آپ بہت اچھی اس نے سمجھا میں کوئی چیز ہوں ارے تجھ سے تو اچھی اچھی دریزر کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے پتہ نہیں یہ خوب کو کیا سمجھتی ہے اور یہ اتنی خوبصورت ہے نہیں نا یہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے جو کہ میں سو بات بول چکی ہوں آپ سب کو بس آتی ہے بکواس کرتی ہے تو اس کا چینل کچھڑا ہے کبھی پاکستان کے بارے میں بکواس کرتی ہے کبھی میرے بارے میں کرتی ہے کبھی رشتہ داروں کے بارے میں کرتی ہے یہ ایسی نیچ اور گھٹیا عورت ہے اور اس کے پاس تو کچھ ہے یعنی چینل چلانے کے لیے صرف بھوکتی لیتی ہے اور بھی اس کے جو مجھے ویڈیوز میری ہیں وہ میں ساتھ ساتھ میں اپنے چینلوں پر لگاتی رہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے جیسے پہلے گرامل سلکر ساتھ دیا ابھی بھی اس کے بچوں کے لیے آواز اٹھائیے اور میں تو کچھ دن سے ویڈیو نہیں بنا رہی تھی یہ بھی نہیں بنا رہے تھے تو میں آپ سب کی ویڈیوز دیکھتی تھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ آپ لوگ انہیں آواز اٹھائے رکھا اور اٹھاتے رہے جاری رہے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے تو مسئلہ بلکل جو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر پیار دیا یقین کر شاید میں اتنا قابل بھی نہیں ہوں جو ہر ماں بہن بیٹی نے اتنا رسپیکٹ دیا بھائیوں نے یوٹیوپر یوٹیوپروں نے انڈیا سے پاکستان سے سعودیہ سے دوبائی سے بہار ہیں امریکہ سے بہت لوگوں نے اتنا پیار دیا اور امی کا دلی افسوس کیا اس دکھ کے گھڑی میں مارسا شریک ہوئے میں ایک ٹوٹا ہوا انسان آپ کو پتہ بچے نہیں تے گھر پہ بچوں کی دکھ لے کر اماں چلا گیا میرے کو ایک نیا دخم دے کر گیا اللہ اللہ پاک ملک صاحب کو اتنا کامیاب کرے جو جلد سے جلد ہمارے بچے آئیں بگر افسوس سے اس بات کی ہے جو اماں کا جو ہے ایک دلی خواہش تھا وہ پورا نہیں ہو سکا باقی زندگی ہے کوشش ہے بچوں کے کیسے نہ کبھی ہٹیں گے یہ ٹوپک آپ کو پتہ ہے لوگ ہیں مہمان آ رہے تھے جا رہے تھے اتنا ساری جو ہے کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے آپ اتنا گرمی دھوپ کہیں سے کہیں زیادہ اتنا گرمی ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ میں نے آپ کو منع کیا کہ آپ رہ نہیں پاؤ گے آپ نے کہا نہیں اس دکھ کی گھڑی میں مجھے ضرور آنا ہے کہ اس ٹیم بہت سارا رش بھی تھا میں نے کہا کہ مجھے ضرور آنا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں بھلے آپ آپ نے چلو ٹھیک آیا ماحول دیکھا لوگوں سے ملا ایک جو ہے ایک انسان کی شک ہے دلی ہے وہ وہ بھی دور ہو جاتا ہے نا نہیں میرے اندر ایسا کوئی شک نہیں پہتا ہے تو بندری کیا سے کیا بول رہا ہے وہ تو بکواس کرتی ہے پوری دنیا کو بتا ہے جھوٹی باتیں کرتی ہے اس کے پاس اور کوئی ٹاپک ہے نہیں بس پاکستان کو اٹھا کے بیٹھتی ہے یہاں کے لوگوں کو اٹھا کے بیٹھتی ہے برا بھلا کہتی رہتی ہے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جو ویڈیو میں رہا کے بتایا اور سلاح ہے افسوس ہے فران خان ہوں پرا بطولو فریہ بطولو فران چھوٹی بچی دکھ کے گھڑی میں میرے ساتھ ہوتے بچے کتنا اچھا لگتا آپ کو بتائے کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ایک دکھ لے کر گیا بچے نہیں مل سکے رو رو کر آنکھوں پر سفید ہی آگئی تھی اللہ سے دعا ہے ہر ماں بہن بیٹی ایسے ہی ہماری سپورٹ کریں آگے سے آگے تک ہر ماں بہن بیٹی کا فرض ہے ایسے ویڈیو کو پوچھنا اور اچھے لوگوں تک شیئر کرنا کہیں ایک بھی اچھے انسان تک اگر ہمارے ویڈیو پوچھی تو زیادہ سی بات ہے بچوں کی جو ہے واپسی ہو سکتا ہے اور امید ہے انسار ورنی صاحب ہے جو ہے مومن ملک صاحب ہے تو انشاءاللہ کچھ اچھا ہی کریں گے اگر آپ کو پتہ ہے وقاس بھائی تھا شاید بھائی اور جو ہے تنویر بھائی بھی آئے تھے دکھ کے گھڑی میں اتنا آپ کو دیکھ رہے گرمی کے باوجود بھی میں نے منہ کیا تھا کہ یہ بہت گرمی ہے وہ نوڑا کہ ہی سے بھی گرمی ہو اگر ہم ضرور آئیں گے جو ہے آئے ہم کا میں تہہ دل سے شکریہ داتا ہوں باقی لوگوں نے بہت سارے میسیج کیے تھے واتس اپ پہ اور وائسز کیے تھے ہر ماں بہن بیٹی نے دلی افسوس کیا تھا پہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کرو آج ہم ویڈیو بنانا سٹارٹ کیا اور آگے سے بھی انشاءاللہ کریں گے ہمارا سپورٹ کریں اور میری آواز آل آئیداروں تک ضرور پہنچائیں ہمارے بچوں کی واپسی ابھی تک نہیں ہوا یہ کس کی کمزوری ہے یہ تو نہیں پتا یہ جو قانون کے جانکار ہیں قانون کو اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں لیکھتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے میری ماں جو بھدرگ تھی رو رو کر آنکو کی نہ بھی نہیں چلے گئی نہ بھی نہیں چلا گئی اور بچے ابھی تک واپس نہیں ہوئے افسوس ہے ان آل آل آداروں کو پھر بھی ایک دلی روکیسٹ کرتا ہوں وہ دیجئے یوگی جی ہے جو ہماری اچھے آل آف سران ہے میں ان آل آداروں کا بہت شکر گزار ہوں جیسے ہمارے مخلص ہو کر بچوں کے لیے کام کرتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہے انسار برنی صاحب ہے مومن ملک صاحب ہے بہت سارے اچھے ہندوستان کے بھی ہیں ان کو بھی دلی روکیسٹ ہے کہ آگے سے آگے اپنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کریں تاکہ چھوٹے مصوم ہیں دس سال سے کم ایج میں ہیں ایک ظلم اور جبر کے شکار میں یقین کروں کی ماں آپ کہتا ہے دعویٰ تو بہت کرتا ہے مگر وہ ایسی ماں نہیں ہے جو بچوں کو سنبھال سکے آپ خود دیکھتے ہو کبھی کیا بلواتے رہتے ہیں کبھی کیا بلواتا رہتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ ماں کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر ماں کا فرض ادا نہیں کرتا سب سے ایک دلی روکیسٹ ہے ایسے ہی آگے آئیں اور جو ہے ہمارا ہیلپ کریں بڑھ چڑھ کر ہمارا ساتھ دیں تاکہ چھوٹے بچے ہیں مصوم ہیں دس سال سے کم ایج میں ہیں انسانیت کے ناتے جہاں تک ہمارا بیڈیو نہیں پہنچا شاید ان تک پہنچانا ہر ماں بین بھائی کا فرض ہے اللہ سب کو خوش رکھے میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کرنا ہمارے کے لئے بھی ان کے مشکل آسان ہوئے آگے مرلے میں اللہ بہتر سے بہتر کرے گا تمام لوگوں نے دعا کی ہر ماں بین بیٹی کا میں ہاتھ جوڑ کے ان کا شکریہ دکھتا ہوں اللہ ان کو خوش رکھے انہوں نے اتنا عزب دیا پیار دیا سمان دیا میں اتنا شاید قابل بھی نہیں ہوں جو ہر ماں بین بیٹی نے پیار دیا دکھ کا اظہار کیا کمنٹس کیے اللہ سب کو خوش رکھے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے نئیوڈو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا رکھتے ہیں